اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے ہیں الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھائی نام لو اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائف چلا رہے ہوں گے جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹین 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے سنسر ہوگی بات میں ڈیفائن کرتا ہوں پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نام لیتا ہوں انٹر سرویس انٹیلیجنس آئیس آئے ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس سپیشل برانچ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ انٹیلیجنس بیرو پانچ ہے اسلام علیکم ناظرین اگرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ستو پیا ہوا تھا آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی آپ نے کیا پیا ہوا تھا آپ ہوش و واس میں نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائنگ کر رہے تھے یا پھر میں چیف کمیشنر سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا کوئی آپ نے لسی پی تھی کوئی آپ نے چرس پی تھی کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپیڈی کمیشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کے اشورہ آ رہے اور خود ہی آپ نے وہ جگہ الوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آم میم میک نکال رہے تھے میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اتھا گیرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ہماری بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ ویگوڈ ڈالوں کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارے سکولوں کا بجٹ کتنا ہے ویگوڈ ڈالے کس کی استعمال ہوتے ہیں ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں رزوان احمد کو اٹھانے کے لیے ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں ازر مشوانی کے دو پروفیسر بھائی جن کیا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اٹھانے کے لیے ویگوڈ ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے نہیں مانتے یہ نظام ہم لوگ ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں ہم ایک ہیں ہمارا مقصد کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہم لوگ اچیف کریں گے lawful طریقے سے کریں گے اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے ہی ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا سٹیٹ سٹیٹ کی ڈیفنیشن آئین کے آرٹیکل سیون کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے مجلس اشورہ نیشنل اسیملی اور آپ کی سینٹ اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کی پرونشل گورنمنٹ اور پرونشل اسیملی اور وہ ادارے جو ٹیکس آئیت کرتے ہیں یہ سٹیٹ بیٹھی ہے یہ امنیز ہمارے جو بیٹھے ہیں یہ سٹیٹ ہے آپ کی انٹیلیزنس ایجنسیز ہو گئی آپ کی ایف سی ہو گئی آپ کی افواج پاکستان ہو گئی جس میں پاک آرمی پاک نیوی پاک ایرپوس رینجرز وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لے لیں وہ سٹیٹ کے اوزار ہیں وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں یہ ہم نے نظام کو درست کرنے اس کے لیے ہم لوگ اٹھے ہیں نہ کہ جس طرح کہ فارم فورٹی سیون کا پرائم منسٹر ہے شاباز شریف اس نے تو اپنا سارا کچھ اس نے دے دی ہے پٹے پہ دے دی ہے لیس پہ دے دی ہے گورنمنٹس دام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس کی ہونا تھا یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ان کی رہائی کے لیے اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے مہنگائی کے لیے بجلی کے ریٹ دیکھ رہے ہیں سات ہزار میگا وارٹ کی شورٹیج ہے ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی سرکلر ڈیٹ بڑھ رہے ہیں بجلی دو سالوں سے میں کہہ رہا تھا تحریک انصاف کے وقت میں سترہ روپے یونٹ آج پچاسی روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے سو روپے یونٹ تک جائے گی آپ کا شاہ خرد و نوش آپ کا گندم کا سکینڈل آپ کا انٹیریر منسٹر جو ہے انوالڈہس میں ساڑھے چار سو ارب روپے کی پکی لگائی ہے کچھک کا ڈاکو جو ہے اس کو پکڑ کے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں پکا کا ڈاکو اس کو دو جھنڈے لا کے اس کو آپ کرشیوں پہ بٹھاتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں اس نظام کو اسی لیے ہمارا ورکر ہمارا ساتھی جو ہے وہ غصے میں ہے اور اس چیز کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لیگل پروسس کے ذریعے جائیں یہ بھی کہتا چلو کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا اس کا کیسے صاحب بات کریں گے پرسوں میرے ساتھی موجود تھے وہاں پہ پانچ گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا اور میں پریولیج موشن لاؤں گا اور وہاں پہ جو تیونات ہیں جس کا وزیراعظم عمران خان صاحب وہ دو افسرز ہیں ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے اس کے نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے ان کو ہم لوگ سمند کریں گے پریولیج کمیٹی میں انہوں نے ہمارا وہ اڈیالہ جیل کو یا کنٹرول کر رہے ہیں جو اسد وڑائچ ہے وہاں کا جیل سپرنٹنڈنٹ اس کا ڈیپٹی ان سارے لوگوں کو ہم لوگ پریولیج کمیٹی میں بھلائیں گے کیا ان کی مجال کہ ایک لیڈر آف تی اپوزیشن آف تی سینٹ لیڈر آف تی اپوزیشن نیشنل سیمیلی ایم این ایز ان کا رستہ انہوں نے روکا نہیں چلے گا یہ نظام اس طرح کا ناظرین اکرام یہ گفتگو آپ نے سنی پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب کی ناظرین انہوں نے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو اور جتنی پاکستان کی ایجنسی سے ان سب کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور ناظرین اس کے علاوہ گزشتہ روز جو کورٹ میں سماعت تھی عدد کیس کی اس دوران شریار عفیدی صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جب عدد کیس کی سماعت چلی تھی اسی دوران جب عدد کیس سماعت میں وقفہ ہوتا ہے تو جتنے بھی لوگ تھے باہر آتے ہیں شریار عفیدی صاحب بھی باہر آتے ہیں اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے ایک نوجوان وکیل انہوں نے شریار عفیدی صاحب سے کہا کہ آپ نے جو بیان دیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہے اس بیان کو آپ واپس لیں اس پر ناظرین شریار عفیدی صاحب غصے میں آگے اور جو وکیل تھا اس کو کہا شٹ یور ماؤت اور ناظرین اسی پر جو ہے نا جو وکیل صاحب تھے انہوں نے بھی جواب دیا یو شٹ یور ماؤت ناظرین اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں کہ جو شریار عفیدی صاحب نے بیان دیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قوم کے باپ ہیں کیا یہ درست تھا یا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ